مہِ رحمان آ گیا تقسیم کرنے نیمتِ رمضان آ گیا نورِ رمضان نورِ رمضان اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَمُتَقُوا اللَّهَ هُوَبْتَوُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا ایلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَغَلَكُمْ تُفْلِحُونَ اینَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْا اَنَّ لَهُمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا جميعا ومثلَهُ مَعَهُ لِيَسْتَدُوا بِنِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِيَسْتَدُوا بِهِ 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 مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بے شک جو لوگ کفر کے مرتقب ہو رہے ہیں اگر ان کے پاس وہ سب کچھ مال و مطا اور خزانہ موجود ہو جو روح زمین میں ہے بلکہ اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ روز قیامت کے عذاب سے نجات کے لیے اسے فدیہ یعنی اپنی جان کے بدلے میں دے دے تو وہ سب کچھ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اے پلس کی ٹرانسمیشن جس کا نام ہے نور رمضان میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں تلاوت قرآن پاک کی صادت حاصل کر رہے تھے کارین اومان سیفی صاحب جس کا ترجمہ کیا ہے اسماعیل کاسر نے آج ہم بات کریں گے وسیلے پہ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ کس طرح قرار دیا ہے کس کو قرار دیا ہے ایک خاص درجہ ہے جس سے اونچا کوئی اور درجہ نہیں عام الفاظ میں بیان کریں تو ذریعہ واسطہ شفاعت کے معنی میں لیا جاتا ہے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرنا دعاوں کی قبولیت مشکلات کے حل مسائب العلام سے چھٹکارے اور دینی اور دنیاوی بھلائیوں سے خصول کا آسان ذریعہ ہے قرآن و حدیث بزارگانے دین سے وسیلہ اختیار کرنے کا ثبوت ملتا ہے آج ہم بات کریں گے وسیلے پہ اور وسیلہ اسماعیل اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا ہے کون وسیلہ بنتا ہے کہاں تک ہمیں پیغام پہنچایا کس وسیلے سے پیغام پہنچا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تقصیر کیا دنیا کو بنایا وسیلہ کس کو بنایا آج ہم سب پہ بات کریں گے تو آب بتا ہے ہمارے پینل پہ کون ہے ملکل بیس پلنا ارامانی رحم جی اسی وسیلے کے دسکشن کو بڑی امپورنٹ دسکشن ہے پینل کا اگر میں تو عارف کروں تو ہمارے پاس کاری محمد نموان سیفی صاحب نے قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کی بہت ہی خوبصورت تلاوت اکلام پاک کرتے ہیں سب پریولیج کے آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں تو راہوٹ ماشاءاللہ آگے بھی دعا کرتے ہیں کہ باقی دن اور اگلی ٹرانسپیشنز بھی آپ کو ہمارا ساتھ بندہ رہے اگر میں اپنی علماء کرام کیا ہوں تو ہمارے بہت ہی خاص بہت ہی پیارے مہمان ہیں ہمارے پاس جو موجود ہیں صاحب زیادہ محمد عظیر منیر صحر وردی صاحب آج دوبارہ سے ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے اور ہمیں آج دوبارہ دوسرے دن ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عمران رضا تحاوی نے بہت شکریہ صاحب آپ کا بھی بہت پیش ڈی سکولر ہے اور ماشاءاللہ ان کے اوپر اچھی خاصی گرپ ہے وسیلہ کا ذکر کیا جائے تو وسیلہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ایٹ ٹائمز کانٹریورشل بنا دیا جاتا علامہ صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں مطلب کہا جاتا ہے کچھ لوگ بڑا اوپن نہیں کہتے ہیں کہ جی نہیں وسیلہ اسلام میں ہے ہی نہیں کچھ نہیں ہے اور باقی لوگ ہیں جو کہتے ہیں وسیلہ ہے میں بیسکس ایک کوئشن ہے کہ وسیلہ کیا ہے اس کی اگزیسٹنس ہے اور کیا اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت موضوع آج کے اعتبار سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وسیلہ کسی آلہ شیعہ کے ذریعے سے مقصد کے حصول کو وسیلہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور وسیلہ کا ذکر جیسے اب یہ قرآن مجید فرقانی حمیت کی تلاوت ہوئی اللہ نے وسیلے کا انتخاب کسی اور کے لیے نہیں کیا صرف صاحب ایمان کے لیے کیا ٹھیک ہے فرقانی حمیت یا ایہ اللہزین آمرتق اللہ وابتغو الیہ الوسیلہ واجاہدو فی سبیلہی لالکم افلے خود ماشاءاللہ اس میں جو اسلوب ہے اس آیت مبارکہ کا آپ تھوڑا سے اس میں غور کریں تو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعبیل عزت کیا فرما رہا ہے پہلے فرمایا یا ایہ اللہزین آمنو اے ایمان والو اور ساتھ ہی ایمان والوں سے کہتا قل اللہ اللہ سے ڈرتے رہو اب اللہ کا ڈر کیسے ملے گا ہمیں اللہ کا خوف ہمارے سیروں میں کیسے داخل ہوگا تو میں وابتغو الیہ الوسیلہ کسی اچھے کے وسیلہ تلاش کرو کسی ایسے صاحب نظر کو بناو کہ جس کے ذریعے سے تم میری بارگاہ کے قریب آجاؤ اللہ رب العزت کی ذات وراء الوراء ہے اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کی عزمت یہ ہے کہ سبحانہ رب العظیم اس سب سے عزمت والا اور پاکیزہ ذات ہے سبحانہ رب العلا اللہ کی ذات ہے ان اللہ علا کل شین قدیر اللہ رب العزت کی ذات ہے ان اللہ بما تعاملون خبیر ان اللہ بما تعاملون بصیر انہو علیم بذات الصدور انہو لطیف خبیر یہ اللہ تعالی کی ذات اور صفات کے یہ تمام مشاہدات ہیں اور اللہ رب العزت خود مخلوق تک اپنے محبوب کو وسیلہ بنا کر کلام فرماتا ہے اللہ کی توحید ہے بیان کرنے کے لئے رب چاہتا تو خود بھی بیان فرما سکتا تھا خود بھی بیان فرما سکتا تھا لیکن رب نے کہا قل هو اللہ احد اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے اس کو وسیلہ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے وسیلہ کس لیے بیان کیا اللہ کو ضرورت تھی نہیں اللہ دکھانا چاہ رہا تھا اللہ رب العزت عزمت محبوب دکھانا چاہ رہا تھا کہ میرے محبوب کی اتنی بڑی عزمت اور شان ہے کہ میں رب ہو کر تمہیں محبوب کی ذات کا وسیلہ سکھا رہا ہوں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صحابہ اطیاب دعا فرمایا کرتے تھے اپنے صحابہ اکرام غلاموں کے سامنے بیٹھ کر دعا کرتے تھے اے پرے پروردگار مدینہ طیبہ کی فقارا اور مہاجرین کا واسطہ اور وسیلہ تنی بارگاہ میں ہے کہ میری امت پر رحم فرما پھر امت کے یہ یہ معاملات ہیں ان پر کرم نوازی فرما کیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مستجاب نہیں تھی مستجاب تھی لیکن آقا کریم علیہ السلام اپنے ماننے والے فقرار مہاجرین کو بتا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں تمہارے سجدے تمہارے رکوع تمہاری عبادات تمہاری اطاعت تمہارے فقر تمہاری درویشی تمہاری مساکین سے محبت یتامہ سے محبت فقرار سے محبت اور اللہ کی مخلوق سے محبت اللہ کی بارگاہ میں اتنے عروج پر ہے کہ رب تمہارے نام کا وسیلہ پسند بھی فرماتا ہے تمہارے نام کے وسیلوں سے اللہ دعائیں بھی قبول فرما لیتا ہے ماشاءاللہ یہ اتنا اللہ رب العزت کو پسند ہے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے انتیشان پر آقا کریم علیہ السلام آپ کی پیاری سچی جان مولا کائنات کی امہ جان نظر فاطمہ بنت صلی اللہ علیہ وہ پیاری ہستی ہیں جنہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے کھانے پکا کے کھلائے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے محبت اور محطر لباس کو دھویا ہے آقا علیہ السلام کے لباس کو تیار فرمایا سرکار کے بستر کو تیار فرماتی رہی جب آپ کے وسال باکمال ہو چکا آپ کا وسال ہو چکا مدینہ طیبہ میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیاد بن حارس کو اور حضرت ابو عیوب انساری کو فرمایا کہ میری چچی جان کے لئے قبر کھو دو یہ تشریف لے گئے جنت البقی میں قبر کھو دی گئی تھوڑی سی قبر کھو دی گئی باقی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی نکالی قبر کی مٹی نکالنے کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قبر میں لیٹ گئے کتنی وہ خوشبقت تھی کہ جن کے قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے جس امتی کی قبر میں مرنے کے بعد کائنات کے والی و مختار آقا تشریف لائیں گے امتی پہچان لیں گے کہ میری آقا یہی ہیں اس کے قبر بھکا نور ہو جائے گی جنت کی نعمتیں اس کے قبر بھی آ جائے گی وہ کتنی خوشبقت تھی ماں حضرت فاطمہ بن تیسل کہ جن کے تدفین سے پہلے میرے رسول ان کے قبر میں لیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں سے وارش کر رہے ہیں آپ دعا کیا کرتے ہیں یا اللہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کا وسیلہ اور میرا وسیلہ میری چچی جان کے درجات میں بلندی عطا فرمانا ان کو جنت میں علی مقام عطا کرنا یہ قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وسیلے کو پیش فرمایا ہے اور یہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں تخرب کا ذریعہ ہے حربت کا ذریعہ ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے ٹھیک ہے گنڈے رف بہت سے اور بھی سوالات ہیں جو کہ ان کے پر بات چیز کا سلسل آگے بڑھائیں گے میں لینی چھوٹی سپریک ہمارے ساتھ رہی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان موسیقی موسیقی میں کے بے بے وقتوں تو بے بے ماما ہوں تیری میں پھل میں چلا چلایا ہوں آج ہوں میں تیرا دہری ہوں میں تیرا دہری میں لیز نشید آج میں ارش کا ہم پایا ہوں یہ کہیں خامنے ہوں میں ایمان ہی نہ ہو میں مدینے سے پلٹایا ہوں ہوں میں مدینے سے پلٹایا ہوں ہوں تیری میں پھل میں چلایا ہوں محمد نوید اکرم صاحب کی آواز میں آپ نے نات سنی بہت خوبصورت نات تھی بلکل تو اب ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے اگر آپ اہلِ بیعت سے محبت کی بات کریں اگر آپ ریلجیس سکولر کی بات کریں ازادارِ حسین کی بات کریں تو ہمیں ایک ہی نام سامنے آتا ہے بلکم کرتی ہوں آسے اکبال صاحبہ کو اسلام علیکم کیسی ہے؟ ٹھیک ہے؟ آج کا ہمارا ٹوپک ہے وسیلہ ہم وسیلہ کن کو بنا سکتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے وسیلے کے باہر میں قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کہا ہے؟ تو ہم اب چلتے ہیں تحاوی صاحب کی طرف تحاوی صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ قرآن و سنت کیا کہتا ہے؟ کہ وسیلہ بنانا اسلام میں جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے وسیلے کے حوالے سے پوچھا ہے تو دیکھئے یہ دنیا جس میں ہم بستے ہیں پہلے تو اس کا آپ اسٹیٹس سمجھیں کہ یہ دنیا ہے کیا؟ ٹھیک ہے ہم جب آتے ہیں تو دنیا میں جو بھی کام ہوتے ہیں اللہ پاک نے اس دنیا کو ایک قانون کے تحت تابع کیا ہوا ہے یہ دنیا دار الاسباب ہے یہاں کچھ آپ کو مسائل ملیں گے کچھ آپ کو وسائل ملیں گے وسیلہ کچھ اس طرح سے ہمارے ہاں جوہنا ایک ہوا بنا دیا گیا ہے کہ شاید کوئی وسیلہ جو بندہ پکڑتا ہے وہ خدا کے خلاف ہو جاتا ہے یا خدا کے خلاف کوئی عقیدے کا نام وسیلہ ہے ہرگز ایسا نہیں آپ دیکھئے گا شروع جو پروگرام کے شروع میں بھی آیات پڑھی گئیں تو اللہ پاک نے اس میں فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو و جاہدو فی سبیلی ہی لعلکم تفلخون اور یہ کہ تم اس کی رحم جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس میں جو ارشاد فرمایا وہ کن سے فرمایا؟ ایمان والوں سے یہ بھی کہ وہ متقیوی ہیں یہ بھی کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے بھی ہیں مگر اس کے باوجود بھی ان سے کہا گیا وابتغوا الیہ الوسیلہ یہ ایمان تقوی اور جہاد اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وسیلہ بنیادی طور پر اگر میں اس کو آپ یوں کہوں کہیں مجھے اجازت دیں وسیلہ یا وسائل کی اگر میں اردو کروں تو یہ سورسز ہیں تو مجھے بتائیے دنیا میں کوئی کام آپ کرنا چاہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس کوئی سورس ہونا چاہیے آپ کے پاس کوئی ریفرنس ہونا چاہیے قرآن کریم میں بے شمار احوالے موجود ہیں ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس حوالے سے جو علماء نے لکھا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ میں وسیلہ جو خاص ذات ہے نا وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ سے بڑا تو کوئی وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں ہے ہی نہیں پھر اس کے بعد نماز بھی وسیلہ ہے صدقات بھی وسیلہ ہیں حج بھی وسیلہ ہیں آپ کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ بھی وسیلہ بنتے ہیں یوں آپ اگر آپ دیکھیں کہ عبادات وسیلہ بنتی ہیں تو جب عبادات وسیلہ بن سکتی ہیں تو جن کے صدقے میں جن کے طفیل یہ عبادات ملیں دین ملا وہ خود کتنا بڑی ریفرنس بن سکیں گے اور قرآن کہتا ہے کہ جہاں تک بات ہے رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کفار یہ جو مشرقین مکہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر جو ہے نا فتح مانگتے تھے باقعدہ امام رازی نے اور امام زمخشری نے اپنی اپنی تفاصیر میں اس کو نقل کیا کہ وہ یوں دعا کرتے تھے اللہ مفتح علینا وانصرنا بالنبی الامیی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ ہمیں فتح بھی عطا فرما اور نصرت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفائل فتح اور نصرت یہ دونوں الگ چیزیں ہیں فتح جو ہے وہ اس میں آپ کے اپنی کاوش شامل ہوتی ہے جبکہ نصرت خاص جو ہے نا یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے یعنی آپ تھوڑے سے بھی ہوں تو خدا آپ کے لیے اتنی بڑی جو ہے نا طاقت مہیا کر دے آسمان سے کہ آپ کامیاب ہو جائیں میں یہی سوال آسی حاپا پر لکے جاؤں گے آسی حاپا مجھے یہ بتائی گا کہ وسیلہ ہم کہتے ہیں کیا اہل بیعت وسیلہ تھا اور ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ بات میں پوچھنا چاہتی ہوں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سب علماء کرام مزاروں پر جانا کیا وہ وسیلہ ہے کیا وہ وسیلہ کے زمرے میں آتا ہے تو مجھے اب یہ دونے چیزیں کلارٹی دیں مجھت اللہ ہمینے شریفان الرجیم جی سب سے پہلے تو میں ایزی ورڈز میں وسیلہ کا لوگوی جو معنی ہے وہ بتاتی ہوں تاکہ سمجھ آسکے کیونکہ اکثر لوگ اس کو نعوذ باللہ شرک کے زمرے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ آپ مانگنا کسی سے وسیلہ کا جو لوگوی معنی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں ذریعہ بلکل توسل تو نعوذ باللہ اس میں یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی سے مانگ رہے ہیں کسی سے مانگنا بھی اصل میں اگر ہم محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کرتے ہیں تو وہ اصل میں اللہ سے ہی توسل ہے اور میں ایک اور ایزی ورڈز میں بتاؤں کہ دیکھیں وسیلے کی وہاں ضرورت پڑتی ہے جہاں پر دوری ہو قرب میں تو وسیلہ نہیں ہے ہمیں اس کی پارک باہرگاہ میں وسیلے کی ضرورت کیوں پڑی سب سے اہم بات جو ہے نا کہ اس کی بارگاہ میں ہمیں ضرورت کیوں پڑی کہ دیکھیں وہ قریب جو ہے وہ واجب الوجود ہے جو بندہ ہے وہ ممکن الوجود ہے کہ وہ بلند ہے وہ پاک ہے وہ آلہ ہے ہم پست ہیں وہ نور ہے ہم خاک ہیں تو نور سے ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں جبکہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی قرآن میں رب انظر علیکہ کہ اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے یہ ہمیں ایک مثال قائم کی کہ قلیم اللہ ہو کے بھی وہ میرے تک ڈریکٹ نہیں پہنچ سکتا تو تمہاری اوقات کیا ہے اس لیے اس قریم نے بتایا کہ میں نور ہوں میں تم تک نہیں آ سکتا تم خاک ہو تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے تو اس لیے سورہ بکرہ میں بھی اس قریم نے آیت نمبر ایک سو تر تالیس میں اشارت فرمایا وَقَذَالِكَ جَلْنَكُمْ اُمَّةٍ وَسَتَا لِتَقُونُوا شُهَدَ النَّاسِ وَيَقُونُ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَائِدًا اس قریم نے تو واضح فرما دیا ایک امت کو رکھا ہے صرف رکھا نہیں ہے بلکہ ان کو تم پر گواہ رکھا ہے وَيَقُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَائِدًا اور ان پر گواہ میں نے اپنے رسول کو رکھا یہ درمیانی امت کیوں کہ اللہ نے ان کو اپنے نور سے اس لیے خلق کیا تاکہ مجھ سے لے سکے اور پھر ان کو بشری پیکر میں اس لیے لپیٹا تاکہ ہمیں دے سکے ان کو درمیان میں رکھنے کا مقصد یہی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جب بھی آج کل یہ جو ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے ہم جب کوئی فتنہ نہیں تھا عبادت ہی عبادت تھی تو ہم دیکھیں کہ جو پہلا کونفلکٹ ہے جو پہلا فتنہ ہے وہ اسی بیس پہ تو اٹھا تھا کہ بلیس نے نعرہ لگایا تھا کہ میرے لئے بس میرا اللہ کافی ہے کہ جب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا وَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَا فَخْتُ فِيهِ مِنْ رُئِ فَقَلْهُ لَهُ السَّاجِدِينَ کہ جیسے ہی میں اس کو سواروں اس میں روک کنکوں سب سجدہ کرنا سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے وسیلے کا ہی انکار کیا تھا کہ بس تو کہ تو مجھے کہ آپ دیکھیں کہ جو جہنم بنی ہے وہ ڈیریکٹ اللہ کا انکار کرنے والے کے لئے نہیں بنی وہ تو یہ کہتا تھا کہ میں سجدہ میں اور کئی سالوں کے عبادت تھی ریاضت تھی اس نے انکار وسیلے کا کیا تھا جب اللہ نے فرمایا کہ اگر تو میری رضا چاہتا ہے تو میری حجت کو سجدہ کر تو اس نے حجت کا انکار کیا اس نے وسیلے کا انکار کیا تو پھر اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو جو پہلا کونفلکٹ پہلی جو فتنہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ وسیلے کے انکار سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہے سریکھ ہمیں ایک سن پہلا جو فتنہ کا آغاز ہوا وہ وسیلے کے انکار کی وجہ سے ہوا باتچیت کا سلسلہ بھی درمیان میں لیکن ماذا کے ساتھ میں چھوٹی سی بریک پہ جانے واپس آئیں گے اور سلسلے کو آگے بڑھائیں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان ہمارے ساتھ رہی ہے